نمسکار آداب آپ دیکھ رہے ہیں فریڈم ایکسپریس میں ہوں عبول نصر اقبال آج ہم بات کریں گے دیش کی ارثیوستہ کو لے کر ایک عام ہندوستانی کے مند میں جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ سوال ہم جانیں گے ہمارے ساتھ جانے مانے ارث شاتری جینیو کے پور پروفیسر پروفیسر عرون کمار جی ہمارے ساتھ ہیں عرون جی سواغت ہے آپ کا دسنڈے انٹرویو میں جو موجودہ صورتحال ہے ایکونومی کی پہلے اسی سے شروعات کرتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ حالات تو بہت ہی خراب ہیں کیونکہ ہمارا جو جوتھ ہے اور شہستہ کی بڑھت ہے وہ بہت زیادہ گر گئی ہے بیروزگاری بہت ہے اتپادن کئی شیطروں میں ہو ہی نہیں پا رہا ہے یا بہت کم ہو پا رہا ہے اور جو ہمارا انویسمنٹ ہے وہ کافی بری طرح سے گر گیا ہے تو جو بڑی ارخشاستہ ہے جی ٹوینٹی کی ان میں سب سے زیادہ گراؤٹ ہماری ارخشاستہ میں ہے اور اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ہاں چراندوی پرشت لوگ اسمہری شیط میں کام کرتے ہیں اور ان کی تنخہ کم ہوتی ہے اور ان کے پاس بچت نہیں ہوتی ہے تو جیسی ان کا کام رکھتا ہے تو بھوکے کے گگار پہ آ جاتے ہیں اسی لیے جیسی لوگ ڈاؤن ہوا بہت بڑی سنخہ میں لاکھوں پرڑوں لوگ گاؤں کی طرف پلائن کرنے لگے بڑی برے حالات میں بنا کھانا اور پانی کے بچوں کو گود میں اٹھائے یا گونگلی پکڑے ہوئے سر پہ بوجھا ڈھوئے ہوئے بڑی برے حالات میں انہوں نے پلائن کیا شہروں سے گاؤں کی طرح تو میرا ماننا ہی کہ قریب 20 کروڑ لوگ اس سمیہ اپنا کام سے ہاتھ دھو لیا تھا آپ نے لاکڈاؤن کا ذکر کیا ہے ارونگی آپ نے لاکڈاؤن کا ذکر کیا ہے کیا صرف لاکڈاؤن ایک وجہ ہے یا کچھ اور بھی اس کے پیچھے وجہ ہے لیکن ارثیت تھا تو مندی میں جا رہی تھی دھیرے دھیرے اس کے پہلے بھی لیکن پینڈیمک کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ لوگ ڈاؤن کریں جس سے کہ لوگ ملے جلے نہیں اور یہ چھوا چھوٹ کی بیماری ہے جتنا لوگ ملیں گے اتنا اور بھڑکے گا جیسے ابھی آپ دیکھیں جیسے سے ارثیت تھا کھولی جا رہی ہے ہمارے ہاں نمبروں کیسے بڑھتے ہی جا رہے ہیں اب دنیا میں سب زیادے کیسے ہمارے ہاں ہو رہے ہیں اتنے کیسے تو امریکہ میں بھی پہلے نہیں ہوئے اور ابھی تو یہ فرسٹ ویو ہے اور سیکنڈ ویو آئے گا اکٹوبر کے بات جب وہاں تھنڈا ہوگا تو اس میں تو اور بھی جیادے پریشانی بڑھتی ہے کیونکہ سپینش ٹرو میں دیکھا گیا تھا کہ سیکنڈ ویو میں جیادے لوگ مرے تھے تو لوگ ڈاؤن تو ضروری تھا لیکن لوگ ڈاؤن کی جو تیاری کرنی چاہئے تھیں جو ہمارے اسمیر شید کے لئے تیاری کرنی چاہئے تھیں وہ سرکار نے بلکل کی نہیں انہوں نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا کہ ان کا کیا ہوگا لوگ ڈاؤن وہ کر نہیں سکتے کیونکہ وہ دس لوگ پانچ لوگ پندرہ لوگ ایک کمرے میں رہتے ہیں تو چوبیس گھنٹے کیسے بند رہ سکتے ہیں اور جب ان کے پاس بچت نہیں ہے تو وہ کھانا پینہ بھی نہیں خرید سکتے اور جیسے کی میڈل کلاس اپر میڈل کلاس رکھیا انہوں نے ایک ایک مہینے کا راشن خرید کے رکھ لیا گھر میں وہ تو اسی پریشت جو گریب ہے وہ تو ایک ہفتے کا نہیں خرید سکتا وہ تو روز کماتا ہے روز کھاتا ہے جب اس کی آمدلی ختم ہو گئی تو وہ کما نہیں رہا تھا تو کھا بھی نہیں پا رہا تھا اور پھر اس کے پاس پینے کا ساف پانی بھی نہیں ہے وہ ہاتھ کیسے دھوئے گا پھر ٹائلٹ کومن ہے تو وہاں پہ مکس کرنا ہی پڑے گا پھر پینے کے پانی کے لئے تینکر پہ جانا پڑے گا تو تینکر پہ مکس کرے گا تو یہ سوچنا چاہیے تھا سکار کو کہ لوگڈاؤن کو سکسسول کیسے بنایا جائے اس کے لئے ضروری تھا کہ جو گناہوں جانا چاہتے تھے ان کو گناہوں بھیجا جاتا تیسٹ کرا کے اور جو پھر بچ جاتے ان کو سکول کی عمارتوں میں اور جو خالی گراؤن ہے وہاں پہ تنبو کی کولنی بنا کے لیکن اتنا ٹائم نہیں دیا رہا نہیں تو یہ سوچنا چاہیے تھا کیونکہ جو گیارہ مارچ کو پینڈیمک ڈیکلیر ہو گیا تھا اور ہمارے ہاں پچھس مارچ کو یہ لوگڈاؤن شروع ہوا اور اس کے پہلے ہی پتہ لگیا تھا کہ چیزیں بگڑ رہی ہیں اور وری کے مہینے سے ہی پتہ لگ رہا تھا کہ پینڈیمک تھیل رہا ہے تو تیاری کرنی چاہیے تھے لیکن ہم لوگ سرکار کسی اور چیزوں میں ویس تھی وہ پولٹیکس کر رہی تھی وہ باقی اور چیزیں کر رہی تھی جس طرح کا جو لوگڈاؤن کی تیاری کرنی چاہیے تھے وہ تیاری نہیں کی اس نے تو میرا ماننا ہے کہ کمزوری رہی کہ جو تین چار چیزیں جو ضروری تھی کہ ایک تو لوگ کو ڈسپرس کرتے دوسرا یہ کہ ان کو جو جہاں پہ وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں مہیا کراتے اور ہمارے پاس تو پچھتر ملین ٹن کے کھانے پدار کے بھندار تھے پھر جو گاؤں میں جو دیکھا گیا کہ سبجی اور پھل تو کھیت میں سڑ رہی تھی کیونکہ وہ شہر آنہی پا رہی تھی شہروں میں دام تیز ہو گئے تھے وہاں پہ دام گر گئے تھے کسان کو بھی نقصان تھا اور جو اسنگرشید کے جو لوگ تھے ان کو بھی نقصان ہو رہا تھا تو اتنی ساری کھالی پبلک ٹرانسپورٹ کی بسے تھی سکول بسے تھی آرمی ٹرکس تھی پولیس ٹرکس تھی ان میں سمان گاؤں سے لاتے اور شہروں میں باٹ دیتے تو پھر لوگوں کو نکلنا نہیں پڑتا گھر سے پینے کا پانی مہیا کراتے جو جہاں پہ ہے تو یہ مطلب میں اس کو سروائیول پیکیج بولتا ہوں سروائیول پیکیج کی ضرورت تھی اور سروائیول پیکیج کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا گیا چلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمپلیمنٹ صحیح سے نہیں ہوا یہ تو ضروری تھا کہ لوگ ڈاؤن کیا جاتا لوگ تاکہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ نہ ملتے ہم economic جو situation اس وقت ڈیش میں ہے وہ آنکڑے جو ہیں وہ ڈر آ رہے ہیں ایک عام بھارتیہ کو ڈر آ رہے ہیں یہ کتنا اوچت ہے کیا واقعی یہ ڈر آنے والے آنکڑے ہیں یا کچھ صدھار کی گنجائش ہے اس میں دیکھیں کہ جو ابھی آنکڑے آئے ہیں کہ 23.9 پرشتی گھراوٹ ہوئی پرشلے قوارٹر میں پرسٹ قوارٹر آف دس یار تو وہ صحیح نہیں ہے میرے انوسار تو کم سے کم 40-50 پرسن کی گھراوٹ کیونکہ اپریل کے مہینے میں جب لوگ ڈاون ہوا تو آپ نے دیکھا سڑکے کھالی ہو گئیں دفتر بند ہو گئے پیکشیاں بند ہو گئیں بہت کم لوگ work from home کر رہے تھے جانتے تر لوگ نکل ہی نہیں پا رہے تھے سرکاری دفتر میں بھی لوگ نہیں جا رہے تھے صرف جو essential production تھا اور essential administration اس کے لاوہ تو سب بند ہو گیا تھا کم سے کم 75% گر گئی تھی تو مائنس 75% تو اپریل میں ہی ہو گیا تھا اس کے بعد تھوڑا سا مائی میں کھلا تو یہ مان کے چلیے کہ شاید مائنس 60 ہو گیا ہوگا لیکن کہا جا رہا ہے agriculture میں پوزیٹیو گروہ تھی دیکھئے ایک منٹ میں کمپلیٹ کرنوں بات آپ تھوڑا بھیریج رکھیں مائی میں تھوڑا کھلا مائنس 60 ہوا پھر زوم میں تھوڑا اور کھلا مائنس 50 ہوا اور سرویسز سیکٹر ہمارا سب سے بڑا ہے پچپن پریشت ہے وہاں پہ کھلنا بہت ہی مشکل تھا آپ نے دیکھا ٹرانسپورٹ سیکٹر باقی سارے سیکٹر بند پڑے ہوئے تھے تو اگر مائنس 50 مائنس 60 اور مائنس 75 تو اگر آپ جوڑ لیں تو ریٹ اف گروہ مائنس 58% آتا ہے تو پہلے کورٹر میں مائنس 23.9 نہیں تھا وہ مائنس 50 سے بھی کم تھا اور کھرشی کا تو جو جو اتبادن ہوتا ہے وہ صرف چودے پریشت ہے ارثیستہ میں میں تو یہ مان کے چل رہا ہوں کہ چودے پریشت سوجھے پورا کام کر رہا تھا تو بھی جو اپریل کے مہینے میں مائنس 75 پرسن تھا اور پھر جیسے میں نے کہا کہ سبزیاں اور پھل تو کھیت میں سڑ گئے تو اس لئے وہاں پہ بھی پورا اتبادن نہیں ہوا وہ بھی 14 پرسنٹ اتبادن نہیں ہوا وہاں پہ آپ نے دیکھا انڈے جے بکے نہیں کیونکہ جے بڈے میز کو بند ہو گیا بولٹری سیکٹر میں بھی کرائیسز آ گیا لوری کلچر میں بھی کرائیسز آ گیا کیونکہ پھول جے شہر نہیں آ پائے وہ یورپ نہیں جا پائے ملک میں بھی کرائیسز آ گیا کیونکہ میڈے میز کی بند ہو گیا ہلوائی کی دکانیں بند ہو گئی خویا وغیرہ نہیں ہوا تو اس لئے آپ دیکھیں تو across the board اگری کلچر میں بھی کلچر پورا کام کرنا تھا یہ بھی بات صحیح نہیں ہے تو اس لئے میرا ماننا ہے کہ اگر آپ دیکھیں مائنس سیونٹی فائی مائنس سکتی مائنس سکتی مائنس سکتی تو ریٹ او گروہ ہمارا 58% اس سے مطلب مائنس 58% تھا مائنس 23.9 نہیں تھا تو یہ دکھا رہا ہے کہ بھینکر پریشانی تھی کم سے کم 20 کروڑ لوگ کا کام چلا گیا اگر ان پہ اس کی وجہ سے انویس سکتی بھی ختم ہو گیا کیونکہ جب آپ کے ارثوہستہ میں پروڈکشن نہیں ہو رہا تو انویس سکتی آپ کیا کریں گے اب جیسے مہاروتی ہے اگر وہ سو کارے پرویوز کر سکتا ہے لیکن اس کی دس کارے بھی نہیں بک رہی تو ایک سو پچاس کارے کیوں مائنس کے کپاسٹی سیٹ اپ کرے گا تو اس لئے جب کپاسٹی دس بیس پرسن رہ گئی کوٹر ون میں تو انویس سکتی بھی گر گیا اور مندی تو پہلے سے ہی آ رہی تھی ارثوہستہ میں تو اس لئے جو لوگ ڈاؤن ہوا اس سے زبردست اثر ہوا اور ہوا یہ کہ یہ تو یود سے بھی بتر سٹی تھی تو یود میں ایسا نہیں ہوتا کہ جہا ڈیمانڈ ختم ہو جائے اس میں تو لوگ اپنا پروڈکشن کو ری اورینٹ کر دیتے وار پروڈکشن کی طرف اور سب لوگ یود میں لگ جاتے ہیں تو انیمپلائیمنٹ نہیں ہوتا یہاں تو انیمپلائیمنٹ ہو گیا ڈیمانڈ گر گئی اور دوسری طرف سپلائی ختم ہو گئی مال ایک جگہ سے دوسری طرف جا نہیں پایا اتادر نہیں ہو رہا تھا یہ پہلی بار ہوا ہے پچھلے سو سال میں کہ سپلائی بھی ختم ہو گئی اور ڈیمانڈ بھی ختم ہو گیا اچھا ڈاکسر سرکار نے تو خاص کچھ قدم اٹھائی نہیں پہلے انہوں نے ایک چھوٹا سا پیکج آناؤنس کیا پھر انہوں نے ایک بڑا پیکج آناؤنس کیا اور اس نے جو پہلا پیکج اس کو انکلوڈ کر لیا آر بی آئی نے جو قدم اٹھائے اس کو بھی انکلوڈ کر لیا وہ کہا کہ ہم نے 20 لاکھ کروڑ کا پیکج دیا ہے لیکن 20 لاکھ کروڑ روپے کے پیکج میں محض 2 لاکھ کروڑ روپے تو گریب کے ہاتھ میں گئے اور باقی تو سارا خریڈٹ تھا باقی سارا آپ کو مطلب طرح طرح کی پولیسی اناؤنس پنٹ تھے کہ اس میں یہ کر دیں گے اٹومک انرڈی میں یہ کر دیں گے اگریکلچر کے لاؤز یہ بدل دیں گے یہ تو لانگ ٹرم پولیسی ان کا امیجر اس سے کیا لینا دینا تو جو امیجر ڈیمانڈ کی جگہ ختم ہوا جو سپلائی ختم ہوا اس کی طرف قدم اٹھانے چیئے تھے وہاں پہ پرچیزنگ پاور دیتے کم سے کم اٹھارال بیس لاک کروڑ روپے کا پیکج گریبوں کو دیتے کسانوں کو دیتے جو انیمپلوئیڈ ان کو دیتے تب تو تھوڑی بہت ڈیمانڈ ہوتی جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کے ارشاہستہ میں اٹھاران پرسن کی گراؤت ہوئی پورٹر وان میں یہ سمجھے کہ انیس بیس لاک کروڑ روپے کی گراؤت ہو گئی تو ترنت اگر آپ نے دو لاک کروڑ روپے دیا تو کیسے انیس بیس لاک کروڑ روپے کا جو گراؤت اس کو جھے کاؤنٹر کر لے گا تو یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ آپ کو گھر جل رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم دمکل خرید لیں گے اور دمکل گھر اور بنا لیں گے تب تک تو گھر جل جائے گا جب گھر جل رہا ہے تو آپ کو تو ترنت اسے پانی ڈالنا ہے وہ تو کیا نہیں سکتا اب صدھار کی کتنی گنجائش ہے اور کب تک اور کیسے ابھی کوئی ابھی کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کب تک صدھار ہوگا وجہ یہ ہے کہ یہ وائرس کے بارے ہم بہت کم پتا ہے مطلب اس کا تو یہ ہی نہیں پتا کہ یہ سیکنڈ راؤنڈ اٹیک کیسا ہوگا اس کا یہ نہیں پتا کہ اگر ایک بار ہو گیا تو دوارہ ایمیونٹی آپ کو ہوگی یا نہیں ہوگی اور کتنے دن کے لیے ایمیونٹی ہوگی پھر ویکسین آنے میں ابھی پتا نہیں کتنا سمیہ لگے گا حالانکہ ریپورٹ آ رہی ہے پر اگر نومبر میں آ بھی گیا تو دو سال لگے گا ایک سو پینتس کرو ڈوز بنانے میں اور اس کو سب کو ویکسنیٹ کرنے میں تو ایک ڈیر سال تو یہ پریشانی چلے گی اور اس سمیہ جو کنزمشن ہے وہ گر گیا ہے خاص کر جو ہمارا جو ڈسٹریشنی کنزمشن ہوتا ہے جو ویل آف سیکشن کرتا ہے وہ بھی گر گیا ہے کیونکہ وہ بھی انشتتہ سے پریشان ہے وہاں پہ بھی روزگار کم ہو گیا ہے آپ نے دیکھا جو اورنائیس سیکٹر ہے وہاں پہ سی امائی کے آنکرے کریں گی ایٹین پوائنٹ نائن میلین لوگ کا نوکری چلی گئی ہے جن کی نوکری نہیں بھی گئی ہے وہاں پہ تنخہ کٹ گئی ہے جیسے میڈیا میں بہت سائلوں کو نکال بھی دیا گیا ہے اور وہاں پہ جیسے تنخہ بھی کٹ گئی ہے تو کھل ملا کے آج جیسی انشتتہ کی سٹی ہے اس میں را کنزمشن جلدی ریوائی کرے گا نا انویسمنٹ ریوائی کرے گا تو ڈیمانڈ نہیں ہوگی اور سرکار ڈیمانڈ ٹیٹ نہیں کر رہی ہے تو اس نے کوئی تراند کے V-shape recovery نہیں ہونے والی ہے V-shape recovery کا مطلب کی جیسے گیند ہے آپ نے اس کو جنگی پہ پھیکا اور تراند آپ کے ہاتھ میں آگئی پر یہاں تو لوگ انوالڈ ہیں ارخیستہ انوالڈ ہے انیمپلائیمنٹ ہے روزی روٹی چلی گئی ہے ان کے جائے آمدنی ختم ہو گئی ہے وہاں پہ ترہ ترہ کی پریشانی آگئی ہے تو شیلو U-shape recovery ہوگی اس میں سال دو سال تین سال لگے گا کیونکہ جلدی کوئی ایسا ہونے والا نہیں ہے کہ ارخیستہ ترنٹ پٹری پہ آ جائے گی آپ نے میڈیا کا ذکر کیا آپ نے میڈیا کا ذکر کیا آپ سے جب بات کرنے سے پہلے میں تھوڑی جانکاری لے رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ کئی اخباروں کو میں نے پڑھا دیکھی ہیڈ لائنز دیکھی پچھلے تین چار دنوں کی تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ایسا لگ رہا ہے ان اخباروں کو پڑھ کر کہ سارا جو بھی ایکونومی میں جو کمی آئی ہے جو خرابی آئی ہے وہ شاید صرف لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آئی ہے نہیں دیکھیں لوگ ڈاؤن کا جو اثر ہے ویسا کبھی کسی ارخیستہ میں دیکھا نہیں گیا اور خاص کر ہمارے دیش میں اس نیرے کیونکہ ہمارا اسنگری شید بہت بڑا ہے آپ نے کسی اور دیش میں دیکھا کہ ملیونز آف پیپل آر مائیگریٹنگ سرم آر بان ٹو رورل اریا کسی بڑی آر فیستہ میں چین میں برازیل میں کہیں دیکھا ہماری پرستی پرٹیکلر ہی خراب ہے کیونکہ ہمارے جو ہم نے ڈیوپلپنٹ پارڈائم اڈاپٹ کیا آئیٹین پورٹی سیمی کے آد اس میں ہم نے امیر گریب کی خائب کر دی اور اسنگری شید بہت بڑھا دیا اور سنگری شید ختم ہی نہیں ہو پایا اور وہ اتنے گریب ہیں کہ وہ کوئی بھی کرائیسس سے ڈیل نہیں کر سکتے اس لئے ہماری سنٹھی بہت ہی زیادہ خراب ہے باقی جیسے چین ہے اس کا پہلے پورٹر میں مائینس 6.8% ہوا تو سیکنڈ پورٹر میں 3.4% کی ہمارے ہمارے جو غریب ہی بہت ہے امیر غریب کی خائی بہت جا گریب آدمی اس سے پوپ نہیں کر سکتا جو ستھتی لوگ سبزی خریبتا ہے پھر بیجتا ہے تو اگر اس کا ایک ہفتے مال نہیں بکایا وہ بہت بجار میں نہیں جا پایا تو اس کا working کیا ختم ہو گیا اس نے سب تھا پی لیا تو اس لئے ہمارے قوتے سیکٹر ہے جہاں پہ 99% اگر وہ ختم ہو رہا ہے تو امپلومنٹ کہاں سے ہوگا اور اسی لئے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ گاؤں سے واپس شہر میں پلائن کر کے آب ہی رہے ہیں تو کام نہیں مل رہا ہے کچھ سیکٹرز جو اچھا کر رہا ہیں جیسے FMCG ہے pharmaceuticals ہے جو آپ کچھ sections ہیں آپ کے IT سیکٹر میں ہیں کچھ اور جیسے آٹوموبیل میں ایک سردن سپر ڈیماند کا چاہیے کیونکہ لوگ کو پرسنل وہیکل چاہیے پبلک ٹرانسپورٹ کا بھروسا نہیں ہے اور وہ پیٹر آؤٹ ہو جائے گا ایک دو مہینے بعد جولائی میں اور اگست میں اگر اس کی demand بڑھی ہے سیکٹر گی ساپ دیکھیں گے اس کے بعد گیر جائے گی کیونکہ لوگ کے پرچیزنگ پرور نہیں مال ہیں وہ پر لوگ کم جا رہے ہیں ایرلائن سے 25% کے پاسٹی بیدان کر رہے ہیں ریلویز جہاں چوہہ ہزار پیسندر ٹرین روز چلا رہا تھا آج پانچسو بھی نہیں چلا رہا رہا تین چار پرسندر ریلویز پیسندر ٹرافک چل رہا ہے کامرشل بہیکل کا سیل گر گیا ہے کیونکہ جب ٹرانسپورٹ کم ہوگا تو کامرشل بہیکل کا سیل بھی گرے گا چاہے وہ ہوتیل ہوں ریسٹران ہوں انٹرٹین منٹ ہو ٹوریزم ہو کھانا پینا ہو ہمارے پریشانی آئے گی سرکار کی طرف سے بہت ساری بات آئیں پردھان منطری نے جیسا کہ دیکھتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ عام ہندوستانی جیسا کی ہم ابھی چرچہ کر رہے تھے کہ پریشانیاں آئیں گی وہ اس پریشانی سے کیسے لڑ سکتا ہے سرکار کو کیا قدم اٹھانے چاہیے دیکھئے سرکار کا آتنے بھارت کا تو اچھا نعرہ ہے دنیا میں سب لگے سپلائی چین شورٹن ہوں گی اب کوئی بھی چائنا پہ ڈپینڈیز نہ نہیں کرنا چاہے گا سپلائی چین آگے بھی ڈیسٹر ہو سکتی ہے لیکن وائرس تو نیچر میں بہت ہے اور کوئی نہ کوئی پیانڈیم آتا ہی رہے پیشتے 20 سال میں سارز آیا میڈز آیا نپا آیا zika آیا بہت ہی بہت ڈیسٹر بہت چالیس پرسن جن کو بہت ڈیسٹر ہوگئی تو آتا ہی رہے گا سوال یہ آج بھرتا بہت اچھی چیز آج کیا ہوگا آج بھرت بننے کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے آپ کو production چاہیے آپ کو education چاہیے وہ تو لانگ ٹرم ہے نا پرسنگ 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 چاہیے پرسنگ چاہیے آج گریب آدمی اپنے لئے جب نہیں کر سکتا ہم چاہیے سکتر دھکا پہلے نوٹ بندی سوال پر جس نب اف سی آئیس ایسے جھٹکے لگے ہیں بند ہوتا چلا جا رہا ہے اپنے کو سپورٹ بھی کرنا چاہتا ہے آم آدمی کیسے سپورٹ کرے لوگ کام کرنا چاہتے شہر آرہے پر شہر میں نہیں ہوتیل بند ہے ریسٹر بند ہے ہوتیل کھول نہیں سکتا ریسٹر کھول نہیں سکتا چلا رہے گی وہ ڈیمانڈ بڑھائے چلیے پہلے تو جو ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر وہ خلاف ہوتا تھا کہ سرکار انٹوین کرے آج وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ سرکار انٹوین کرے گی وہ خود نہیں یہ کر سکتا بے شکل بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے پروفیسر عرون کمار آپ نے وقت نکالا فریڈم ایکسپرس سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تو امید کرتے ہیں کہ ارکھ واسطہ کسی طرح سے پٹری پہ آئے گی سنڈے انٹوین میں آج کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے لیکن آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے اور ہمیں سہیو کرتے رہیے